دوستو دنیا کے سامنے سب سے بڑی کوئی سمسیا ہے وہ ہے بھکمری اور یہ مانو ماتر کے لیے بہت بڑی چنواتی ہے کہ آج کے سمیے بھی ہزاروں کرونوں لوگ بھکمری کے شہر ہیں ان لوگوں کے لیے آناج یا بھوزن کی بیوستہ پوری دنیا کے لیے مانو سمات کے لیے سب سے بڑی چنواتی ہے کیا کریں میرے کچھ سجاب ہیں جو میں یہاں پہ دے رہا ہوں آپ کے ساتھ میں پانٹ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اپنے سجاب پوری دنیا کے ساتھ پانٹے ہیں میں سب سے پہلا تو سجاب یہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی کھالی زمین ہو وہاں ایسے پیڑھو گائے جائیں جو اس باتاورن اس زمین اس بریاورن اس ماحول میں ترنت کھڑے ہو سکتے ہوں پڑھ سکتے ہوں بڑے ہو سکتے ہوں اور ساتھ میں فل دیتے صرف ایسے پیڑھ لگا جائیں جو فل دیتے یہاں فل کا مطلب کوئی بھی ایسا فل جسے لوگ کھا سکے جسے لوگ اپنے جس سے پیڑھ پالم کر سکے جسے میں ریگستان کی بات کروں میں ریگستان کا ہوں بیکانیر شہر کا ہوں اس لیے میں یہاں کی بات کرتا ہوں بیکانیر میں کھیجڑی کا پیڑ کہیں پر بھی لگایا جاتا سکتا ہے کھیجڑی کی فلی ہوتی ہے جسے لوگ آرام سے کھا سکتا ہے تو ادھک سے ادھک یہ پریاس ہونے چاہیے کہ ایک کوئی بھی جگہ کھالی نہ جائے جہاں پر بھی جگہ ہو وہاں کھیجڑی کے پودھے یا کھیجڑی کے پیٹ لگائے چاہے اور اس کو ایک راشتری یا مقصد کی روپ میں ایک مشن کی طرح اس کو لاغو کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ایکڑ جمینیں کھالی پڑی رہتی ہیں کچھ اس لیے کیونکہ سرکار کی ہے سرکار اس پر کچھ نہیں کر رہی کچھ لیے کہ سرکار نے کسی پرٹیکلر بیبھاگ کو یا بشوی جیلے کو یا سکول کو یا کالرز کو دی دی کچھ اس لیے کہ کسی بڑی کمپنی کی ہے یا بڑی گروپ کی ہے اور وہ کوئی کام نہیں کر رہا ایسی کھالی پڑی زبینوں پر ترنت پیڑ لگانے کا کام کیا جائے لیکن یہاں پر پیڑ کون لگائے گا کوئی پیڑ کیوں لگائے گا اور اس کی پرورش کیوں کرے گا اس کو بڑھانے کے لیے اس کو وکثت کرنے کے لیے کیوں کوئی کام کرے گا تو جس پرکار سرکار ابھی نرے گا منرے گا اس پرکار کے کارکرم چلاتی ہیں اسی پرکار سرکار کو یہ کارکرم چلانا چاہیئے کہ جو بھی بیکتی بیروزگار ہے وہ جب تک بیروزگار ہے تب تک کھالی پڑی زمینوں پر پیڑ لگائے جتنے پیڑوں کو وہ پلویت کر رہا ہے وکثت کر رہا ہے نئے پیڑوں کو لگا رہا ہے اور ان کو وکثت کر رہا ہے ان کی دیکھ پال کر رہا ہے اس کے لیے اس کو سرکار سے کچھ الاؤنس دیا جائے اس پرکار بیروزگار یہ وہاں کو روزگار مل جائے گا اور دیش کے اندر پیڑوں کی بہار آ جائے گی اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والے سمیہ میں کلائیمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے پریعاورن سنکٹ کو دیکھتے ہوئے بھارت میں بھارت کے اوپر بھی دباب ہوگا کہ جس پرکار دنیا کی دوسرے دیش پریعاورن کی رکشہ کے لیے کس ٹھوز قدم ڈھا رہے ہیں اس طرح ہم بھی اپنے دیش میں کس ٹھوز قدم آئیں پیڑوں کی سنکٹ کو بڑھائیں ابھی پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرتی وقتی پیڑوں کی سنکٹ کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کناڈا میں ایک وقتی پر آن این ایبریج آستان نو ہزار پیڑ ہیں لیکن بھارت میں ایک وقتی پر آستان سو سے بھی کم پیڑ تو اس پرکار یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیش میں پیڑوں کی سنکٹ کو بڑھائیں لیکن میں اس بات کو اور پھر سے دھورانا چاہتا ہوں پیڑ وہی ہوں جس سے کچھ کھانے کے لیے لوگوں کو ملے کیونکہ کھانا لوگوں کی سب سے پراتمیک ضرور رہت ہے بھوزن سب سے پراتمیک ضرور رہت ہے اگر ہم کوئی ایسا پیڑ لگائیں گے جس سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں نکلے گا تو اس سے پھر کس کو فائدہ بھی لے گا جبکہ آج ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے پتھنا لوگوں کو کو کچھ کھانے کے لیے پردان کرنا تو اگر پیڑ لگائے ہوگے تو اس پرکار پیڑوں سے جو بھی اوپج ہوگی اسے کوئی نہ کوئی ویکتی تو لے گا اور ویکتی نہیں لے پائے تو کوئی بات نہیں گائے پشو پکشی کوئی نہ کوئی تو اس کو لیں گے اور اس پرکار بھکمری کی سمیسیہ کو نیزات بلانے میں بھکمری کی سمیسیہ سے مکتی پانے میں دو قدم تو ہم بڑھ پائیں گے تو ہم سبھی لوگ اگر سرکار پر اس پرات کے لیے دباؤ ڈالیں کہ اس پرکار کے کچھ قدم اڑھائیں تو ہو سکتا ہے دیش اور دنیا کو بہت مدد بن جائے اور اس کے لیے ہم سب کو سنگٹی طرح سے پریاس کرنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے پورے دیش کے لوگ پریاس کریں گے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پارٹی اسے اپنے ایجنڈا میں ڈال لے چناؤ آئیں گے اور چناؤں کے بعد ہو سکتا ہے کوئی پارٹی ایسے بھی آگے آئے جو پیڑوں کو آگے بڑھانا اپنا ایک مقصد بڑھانے اور اس پرکار لوگوں کو بیرودکاری سے بھی مکتی ملے گی پیڑے لگیں گے تھوڑا بہت بھوجن بھی ملے گا اور اس پرکار لوگوں کو پشووں کو پکشیوں کو سب کو بہت آنند ملے گا آئیے میرے ساتھ اس مقصد کو آگے بڑھانے میں دو قدم آپ بھی لیجئے کس اپنی آواز بھی سنائیے سب لوگ کو پررد کریئے کچھ ہم کہیں گے تو کچھ نہ کچھ تو اثر پڑے گا آئیے پریاس کریں